موسیقی 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 انڈیا کی ٹیم یہاں پاکستان میں آئے گی اور یہ ناممکن ہے نہیں آسکتی آپ کہنے کہ انڈیا ٹیم پاکستان میں نہیں آئے گی ناممکن ہے این ٹائم پر جا کر بلکل ٹورنمنٹ سے انکبل وہ انکار کر دیں گے اگر ایسا ہو جاتا ہے حسن کے این ٹائم پر وہ انکار کر دیتے ہیں تو پاکستان کے پاس کیا آپشن بچتی ہے پاکستان کو پھر کیا کرنا چاہیے دیکھیں پاکستان کو تنظر ہے پاکستان کے لئے وہیں اپنے محتیم ہے پہلے واللککپ ٹفٹیس میں اس کے بعد وہ سیلنگا جاکے کھیلے دی وہاں پاکستان کے سیلنگا میں ہویا میں چاہیے میکنس پاکستان کے سیلنگا میں ہویا میں چاہیے مائچ میں پارکلی میں اور مگر یہاں پر یہی ہے کہ ٹائم پر اکتارا ہے کہ پاکستان کے بورڈ کو ایسی سی کی میٹنگ میں چیرمن صاحب بھی گئے کس طرح پروف ہو رہے ہیں کس طرح سے مانیش کر رہے ہیں بجٹ کیش ہوتے ہیں پی سی بی کے ایسی سی کی بجٹ کیش ہوتے ہیں جو ماملات پہ رہے ہیں اس میں یہ بھی میٹنگ ہوئی ہے کہ اگر بیکن یہاں پر پاکستان ٹیم جو ابلائیس کو کر رہی ہیں لوگوں کو اگر نہیں آ رہی ہیں وہ تو ان کی مرضی ہے مگر پھر بھی آپ جو ہیں جو ہے جو ہے گھٹے نہیں تک سکتے پاکستان کا ایک کرکٹ میں فرحان کردن میں ایک نام رائے شبöt رہی و has不会 건강 BLM مگر یہ ہی ہے کہ ٹا کیا اور ٹی زیادے آپ کے دنے میں دے باتے کھلے اور پاکستان کاری ٹڈ Escouعیں گے انویسمنٹ ہے اتنی پیسے ہیں اتنی کرکٹ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ انڈیا کے ہاتھ جوڑے اور ان کو منگوانے کی کوشش کرے کیونکہ اور بھی دیگر ٹیم آتی ہیں انگلینڈ آسٹیلیا سوٹ افریقہ بنگلہ دیش بہت جاکی کھلتی ہیں ان کے پلیز اور سی جاتے ہیں یہاں پر آکے کھیلتے ہیں پی ایسل میں بھی تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے آنے سے نہ آنے سے فرق پڑے گا پرکٹ تو جاری نہیں چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے اس طرح ہاتھ جوڑنے کے ضرورت نہیں ہے چیئرمن پی سی بھی محسن نکوی صاحب آپ کے سامنے بھی حسن رضا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آئیں گے آسٹیلیا آ رہا ہے انگلینڈ آ رہا ہے آفریقہ آ رہا ہے اس طرح سے آپ کھیل سکتے ہیں تو کہ اگر پاکستان کو نقصان ہوگا تو بھارت کو بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا حسن ہم نے چیمپنز ٹوفی پر بات کی ہے آپ کچھ بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم پر ایک تو اس پر کومنٹ کیجئے گا کہ آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے بعد ہم نے جب سے ورلڈ کپ کھیلا ہے اس کے بعد بڑا لمبا ریسٹ چلا گیا پاکستان ٹیم کے لیے آپ سمجھتے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کا یہ فیلیر ہے کہ اب تک کوئی کرکٹ نہیں ہو رہی کوئی سیریز نہیں ہو رہی کوئی پلان نہیں تھا کہ اتنا لمبا ریسٹ پاکستان ٹیم کے لیے خود سے ایک نقصان تو ہو سکتا ہے نا لیکن نقصان تو تب ہی ہو گیا ہے کہ جب جو ہے یو ایس اے جیسی ٹیم جو ہے وہ جیت رہی تھی اور ورلڈ کپ میں اتنا بڑا افسیٹ ہوا ہے اس سے پہلے سوچ نہیں سکتا ہے بھگلا دیش نے دیا بہت سائی ٹیم انہوں نے دیا ایسا افسیٹ دیا وہاں انسان جیسی ٹیم نے دیا مگر یہ تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ انسان جیسی ٹیم نے اپنی بیس نہیں بنائی ہوئی اپنا گراسلو ڈیولی سیکچر کو ہم وہی بات کرتے ہیں کہ اس کو ڈسکرس نہیں کیا ہم نے صحیح ترکیتے ہیں ان کو پیاروں کو موقع نہیں دیا اب جو ہے جب سر پہ ہماری چیزیں آتی ہیں پاکستان میں جب سر پہ لگتی تو ہمیں بتا لگتا ہے کہ ہمارے ایس کیا ہونے والا ہے ہم نے آگے فیچر میں کیا کرنا ہے اب یہی چیز ہے کہ شاہین شاہ کو ہی نینother بول ہورا ہے انگلینڈ میں آپ نے اسنینی دی ہے شاہین شاہ بھی اسلامباد میں ہم بھی اپنی اکیڈمی سٹا رہے ہیں ہاں پر وہ بھی ایک دوسری اکیڈمی کی طرف پیکٹس کر رہے ہیں شاہین شاہ اور ان کو کہا گیا ہے کہ اپنی جو ہے پیکٹس جاری رکھے ہیں آپ کو انیسینی ملے گی لگوں میں جانے کیلئے جگہ سب سے ہائیت نسیم شاہ کا جو کانٹریک تھا وہ انگلینڈ میں ہنڈرڈ باز میں ہوتا ہے وہاں پر تیسی بھی نے جناز میں سے منع کر دیا ان کو باقی دیگر پلیئر حسن علی وغیرہ وہ تو آلیڈی کھیل رہے ہیں رزوان ہے ان کو منع کر دیا ہے تو یہ چیزیں پہلے سے ہونے چاہیے تھیں اور جب ہم ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے تھے انڈیا نے تیاری کری وہ چیز گیا ہے انڈیا ان کی سکسس دیکھیں ہیں شمنگل جیسے ریزوف میں پلیئرز تھے بہت سائی ٹیم کی پلیئرز ایسے تھے حسن یہ جو فیصلہ لیا ہے پاکسن کریٹ بوٹ نے یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ نو سی نا جاری کرنے کا وہ تمام پلیئرز جو تینوں فارمیٹس میں کھیر رہے ہیں اور دستیاب ہیں پاکسن کریٹ کو یہ درست فیصلہ ہے لیکن یہ درست فیصلہ ہے اور یہ ابھی نہیں ہونا تھا فیصلہ یہ پہلے ہونا چاہیے تھا شداب اگر آپ نے تین لوگ نو سی نہیں دیئے کھیلنے کے لیے اور باقی جو وہ پلیئر کانگا ہے جو ورلڈ کپ میں کھیلتے ہوئے شداب، حسن علی، حارس ان کو آپ نے انسی دے دیئے وہ لوگ کھیل رہے ہیں اور دیگر پلیئرز ایسے ہیں جو انگلینڈ میں رکھے کھیل رہے ہیں جو امریکہ گئے تھے امریکہ سے وہاں پر ٹیم کے ساتھ چلے گئے اس میں تو پورا ایک ٹولا ہے اور پورا ایک واپ راز اور دیگر جو ٹیم کے ساتھ کوئی مینئر گیا باتا ہے کوئی اسسٹن بنا باتا ہے چودہ پلیئر تو ٹیم کے تھے چودہ ایکسٹر اور بھی گئے تھے تو ازالہ کر ہونے سے ہی ہے تو سب کے لیے ہونے سے ہی ہے پر ایک کے لیے کیوں ہوگا ہے جو پاکستان ٹیم پر ایسے پیشلے دو تین سال سے رہے چکے ہیں ان لوگ کے ساتھ بھی چیزیں ہونی چاہیدی ہیں اگر آپ بات ساری پیسے کی آتی ہے کہ کسی کا پیسے کا نقصان کریں گے تو وہ اگلا نقصان آپ کا بھی کرے گا پھر اور یہی چیز ہے کہ جیلیسی مسلسل ہماری کرکے میں چلتی رہتی ہے کہ ہم منمانیوں پر جائے ہیں دو تین پیجروں کو این ایسی نہیں دیتے ہیں باقی پلیئرز جائے ہیں ان کو کیمپ میں بھی ڈالتے ہیں ان کو ٹیننگیں کرواتے ہیں کھاکول میں کیم لگاتا بائی سے تیس پلیئرز حسن منمانیوں کی آپ نے بات کر دی یہاں تک معاملہ ہے کہ وہاب ریاض کو سیلیکشن کمیٹی سے تو ہٹایا گیا عبدالرزاق کو ہٹا دیا گیا لیکن وہاب کو ہٹانے کے بعد اب دوبارہ سے پی سی بی ایک ورکشاپ ہونے جا رہی ہے مالدیپ میں وہاں پر پھر پی سی بی وہاب ریاض کو بھیج رہا ہے وہ پاکستان کی وہاں پر نوائندگی کریں گے یہ وہاب ریاض اتنے لادلے کیوں ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے یہی میں نے بتایا کہ یہ لادلہ پانی نقصان دے رہا ہے پاکستان کی کریٹ کو اور ہماری لائکنگ ڈس لائکنگ ہی دوپے گی ہمیں اور وہی دوپی ہے کہ ہماری کرکٹ کا سکر دیکھیں کہاں سے جال گیا ہے ہمارا دل چاہتا ہے جس کا جلتہ ہے کوئی پاکستان ٹھنگ پر کچھ بن جاتا ہے کوئی وہاں سے ہاتھتا ہے ہاتھتا ہے ہاتھتا ہے ہاتھتا نہیں مانتا کوئی اسسٹینٹ منیر بن جاتا ہے اور اسسٹینٹ منیر بن جاتا ہے تو کوئی فیزیو تھرپیز بن جاتا ہے کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے اور ٹیم پر ساہ چلے جاتا ہے اور یہی چیزیں ہیں کہ یہ لاؤس پاکستان کا ہو رہا ہے اس پر ان پچارے لوگوں کا کیا قصور ہے جو ایک ایڈمی آرنس کر رہے ہیں فرس کلاس پیرز ہیں جنہوں نے لیول ٹو کوچنگ کورس سارے لوگوں نے کیے ہیں جو جاپ لیس ہوئے ہیں پاکستان میں جو دوسری کنٹری میں جانے کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں کوئی امریکہ جا رہا ہے سارے تین سے چار لاکھ لوگ ابھی پاکستان سے دوبارہ امریکہ چلے گئے ہیں کوئی انگلینڈ چلے گیا ہے لیگوں کھیلنے کے چکروں میں کوچنگ کرنے کے چکروں میں یہی علمی ہے کہ دے بیڈے اگر ایسی چیزیں جاتے رہیں گے لیکنگ اس لگنگ تو پاکستان میں ہوں ہی لگتا ہے اس میں شورٹ کومنٹ کریں نا اس میں یہ جو مالدیپ میں انہی کو بھیجا گیا اس کا مطلب ہے یہ تو پھر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوکنے والی بات ایک کو آپ ایک طرف ذمہ دار بھی قرار دے رہے ہیں کہ سیلیکشن ٹھیک نہیں ہوئی تھی وہاں بیاز سے معاملات کنٹرول نہیں ہوئے وہ خود سینئر منجر تھے دوسری جانب آپ دو روزہ ورکشاپ ہو رہی ہے مالدیپ میں وہاں پھر آپ انہی کو بھیج رہے ہیں اگلے پر اس کو اگلی جو گیا کسی اور کو لگا دیا تو یہ لائیکنگ لائیکنگ اور منمانی چلتی رہیں گی تو اس کی وجہ سے کوئی ریزرٹ بھی نہیں آتا کوئی ریزرٹ اس وجہ سے نہیں آتا کہ یہ لائیکنگ پاکستان کرکٹ میں چلتی رہتی ہے سابق تیسٹیٹر حسن رازہ ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ حسن آپ ہمارے ساتھ تھے پاکستان کرکٹ بوٹ میں بھی لائٹلائزم چلتا ہے اور یہی لائٹلائزم کی مثال آپ کے سامنے بھی آئی ہے وہاں برعات سے متعلق اس کے ساتھ اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ